سلام نمستے آداب آپ جڑے ہوئے ہمارے فیس بک پیش ڈیموکریسی سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم یہاں منڈی ہاؤس پر اکٹھا ہوئے ہیں بائیک ریلی میں جو موب لینچنگ کے خلاف یہاں سے روانہ ہوگی اور میواد تک جائے گی اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عمر خالد بھائی جو جینو کے ریسرچ سکولر بھی ہیں اور آپ ان سے اچھی سے واقف ہے آئیے ہم ان سے تھوڑا بات کرتے ہیں موب لینچنگ کے بارے میں اور اس کے اتحاس کے بارے میں عمر خالد بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو موب لینچنگ کی شروعات ہوئی اس کی جو پرویتیو بھرتی ہے اس کے پیچھے کارڑ کیا مان سکتا کیا ہے دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ موب لینچنگ کوئی نیا فینومنن ہمارے دیش میں ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت پہلے سے کئی سو سال کا اتحاس ہے بھرمن وادی بھوستہ کا جہاں کچھ لوگوں کو دیسپنسیبل بتایا کہ آپ لوگوں کو مارا جا سکتا ہے یہ عام بات ہے پر ایک جامپل گاؤں کے اندر کسی کو ڈائین بول کے کسی محلہ کو مار دینا دلیتوں کو لنچ کر دینا اس کا بہت لام با ہی تحاس ہے اتنا لام با ہی تحاس ہے اتنا بھرمن واد کا ہی تحاس ہے لیکن ابھی کے اس کانٹیکس میں ہم جو ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو ایک structure جو ایک ڈھاچہ ہمارے سماج کا ہے اس ڈھاچے کا کس طریقے سے راجنیتک طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اب صرف اور صرف spontaneous گھٹنا ہے یا جو ایک hierarchical society میں جو گھٹنا ہے ہوتی ہیں وہ نہیں بلکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ actively اس چیز کو perpetuate کر رہے ہیں اور جب میں یہ بات بول رہا ہوں تو میں کچھ ادھاروں سے بولنا چاہوں گا ورنہ لوگ بولیں گے یہ تو بھیڑ ہے اس میں تو کوئی سامنے آتا نہیں اب وہ سمیں رہا نہیں کہ جب اڈوانی صاحب دیش بھر میں اتیاطرہ نکال لیں گا اور اس کے آڑ میں ایک دنگے ہوں گے یا گجرات میں دو ہزار لوگ کو مار دیا جائے گا اب بھیڑ کو بھیجا جاتا ہے اور بول جاتا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں law and order سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ کچھ گھٹناوں کو دیکھیں جہاں فر ایک جامپل دادری میں اخلاق کی گھٹنا کرم کے بعد کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا اس کے بعد ایک کی موت ہوتی ہے جیل کے اندر وہاں ایک union cabinet minister پہنچ جاتے ہیں ان کو شہید بتاتے ہیں ترنگے میں نپٹاتے ہیں پہلو خان کی ہوتی ہے کہ ہونے کے بعد یہ ملے ہیں گیاندے بہو جا وہ بولتے ہیں ایسے لوگ کو مار دینا چاہیے تو ایک بڑھاوا دیا جا رہا ہے ایک تنڈنسی تو سمجھ میں پہلے سے تھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کے دھارمک سنٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے تو اب آپ کو کوٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی law enforcing agency کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ سیرہ سیرہ جا کے آپ مار سکتے ہیں اور آپ کے پیچھے جتنا یہ state agencies ہیں اور خاص طورتے جو بھی رائے پاڈی راج کر رہے ہیں وہ آپ کے سمرتن میں کھڑی رہے گی عمر پاڑ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ spontaneously یہ معاملہ نہیں ہے اور اس کے پیچھے کوئی سمجھے ساجش ہے تو کیا اس کے پیچھے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہندو تو بنانے کی ساجش اس دیشو تو اس کے پیچھے کون سی مانسکتہ کام کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کس سنگٹھن کے لوگ ہیں دیکھیں مانسکتہ کا ایک ہی نام ہے وہ ہے برہمنوادی مانسکتہ جو مانسکتہ منوشمیتی سے آتی ہے جہاں بولتی ہے کہ کہ کہاں پیدا ہوتے ہیں کس دھرم میں کس وارگ میں کس جاتی میں اس سے آپ کی زندگی میں کیا پوزیشن ہوگی وہ تیہ ہوگی اور جیسے میں نے بولا کہ میں اس کو ایک لمبے اتحاس میں دیکھ رہا ہوں تین سال نہیں تین سال سے زیادہ کئی سو سال کا اتحاس لیکن ابھی تین سال میں کیا ہوئے کہ اس اتحاس کو ملہا ہم لوگ جو لوگ کام کرتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے کہ اتحاس کی خلاف جانا جو ایک سماج میں لوگ کی مانسکتہ اس کو بدلنا لیکن سنگ کا کام ہے جو مانسکتہ ہے اسی کو بڑھاوا دینا اسی برہمنوادی مانسکتہ کو بڑھاوا دینا اور ہنسا کے بطور مانسکتہ کو بڑھاوا دینا کہ جتنے گھٹنا کرم ہوئے ہیں چاہے پہلو خان اخلاق جنید زفر علی مدین اور اونہ میں جو گھٹنا ہوئے اور کتنے سارے ہو گئے اب تو ہم گنتی بھی بھول گئے ہیں آج ہی میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پہلو خان کی حتہ کے بعد ستائیس اور گھٹنا ہی ہو چکی ہیں جو گورک شکونے جا کے مارا ہے یہ صرف گھٹنا ہی نہیں ہے یہ صرف کچھ لوگوں کے نام نہیں ہے یہ دکھاتا ہے کہ راشی سویم سیوک سنگ کا اس دیش کے لیے کیا ویجن ہے یہ ویجن ہنسا پہ آدھاری تھا یہ ویجن جھوٹ پہ آدھاری تھا اور جھوٹ کے آدھار پہ ہنسا اور یہ سامپردیک تنوہ پیدا کرنے پہ آدھاری تھا کیونکہ اس کے بینا ان کی راجنیتی چل نہیں سکتی ابھی جو بسیرہات میں ہوا اور جو بنگال میں ہوا وہ ایک بہت بڑا ادھارن ہے جو ہوا وہ غلط ہوا لیکن اس کے بعد جس طریقے سے پیش کیا گیا بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا ٹی وی پہ آکے اپنے فیس بک پروفائل سے اپنے الگ الگ پرچار کے مادیم سے دوہزار دو گجرات کے فوٹوز کا استعمال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہندووں کو وہاں مارا جا رہا ہے بہت بڑا آئرینی ہے دوہزار دو جب پردان منتری وہاں کے چیف منسٹر تھے ان کے کاریکال میں جو کچھ ہوا اس کو آج بتایا جا رہا ہے یہ جھوٹ کا جو پھیلائے جا رہا ہے اور جتنے بلیٹن طریقے سے پھیلائے جا رہا ہے یہ بہت ڈینجریس ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم سارے لوگ نفرت کے خلاف ایک جھوٹ ہو اگر نفرت کے خلاف ہم کو آج مہم لینی پڑھ رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں جس اچھے دن کا وعدہ کیا تھا وہ کتنے برے دن ہیں نفرت ایک بہت بیسک چیز ہے جس کے خلاف ہم سب کو ہونا چاہیے لیکن ہمارے حکمرہ نفرت کے ساتھ ہیں اس لیے آج ضروری ہے کہ عوام نفرت کے خلاف آواز دیں عمر بھائی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ عوام نفرت کے خلاف خوڑی کیونکہ ہمارے حکمرہ نفرت کے ساتھ ہیں تو یہ اگر ہم تھوڑا ہٹلر اور جرمنی کے سندر میں بھی دیکھیں جس طریقے سے میجورٹی عوام خاموش رہی تھی اور آج بھی ہم سے کچھ سوالات کی جاتے ہیں کہ آپ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ فاسیوادی سلکار آپ کے پروٹیسٹ سے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا تو آپ ہمیں بتائیے کہ آندولن کرنے سے کیا فرق پڑھتا ہے اور اس کو اگر جرمنی اور ہٹلر کے سندر ہم بات کریں تو ہمارے ویورز کو سمجھنے میں تھوڑا سا نہیں ہوگی دو باتیں میں بولنا چاہوں گا آپ نے جرمنی کو ادھارن لیا موڈی صاحب نیو انڈیا کی بات کرتے ہیں نئے بھارت کی بات کرتے ہیں ان کے جو نئے بھارت کی بات کرتے ہیں اس میں نیا کچھ نہیں ہے سب کوپی پیسٹ ہے اور سب ہٹلر سے کوپی پیسٹ ہے تو ہر ایک چیز جو ہٹلر نے یہہودیوں کے ساتھ کیا وہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ کرنے کوش کر رہے ہیں اور یہ ایکچولی بہت پہلے ان کے جو آئیڈولوگ ہیں جن کو موڈی صاحب کورٹ کرتے رہتے ہیں گولوالکر بانچ اف تھوٹس وہ بول کے کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن تو مسلمان ہیں حیسائی ہیں کومیونیسٹ ہیں اس وقت انگریز تھے تو بولا انگریز نہیں ہے اور ہم کو مسلمانوں کو اس دیش میں دو ایم درجے کا ناغرک بنانا ہے اور اسی مانچکتہ کے ساتھ اسی ایم کے ساتھ انیس سو پچیس سے لے کا آج تک راشدہ سو ایم سفق سنگھ کام کر رہے ہیں لیکن ان کو ایک الیوجن ہے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جرمنی کے یہودی ہیں تو ایسا نہیں ہونے والا ہے مسلمان یہاں کے امن پسند لوگ ہیں چین پسند لوگ ہیں لیکن اگر آپ ان کے سبر کا امتحان لیں گے تو وہ اپنے ادھکاروں کے لئے لڑیں گے بھی مسلمان یہودیوں سے الگ اس لیے بھی ہیں کہ وہاں یہودیوں کو مارا گیا وہاں کا مجورٹی چھپ رہا لیکن پچھلے کچھ دنوں میں دکھایا ہے مطلب آپ نوٹ ان مائن نیم پروٹس کی بات کریں یا بہت سارے پروٹس کی بات کریں تو مسلمان اکیلے نہیں ہیں خاص طور پر مطلب مجورٹی جو نون مسلم سمودہ ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر آیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کسی مسلمانوں پر حملہ ہے جس کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اونہ میں ہوا اور جو یہ ابھی سہارنپور میں ہوا وہ دکھاتا ہے کہ ہندو کیا ویچاردھارہ ہے اس میں دلیتوں کی کیا جگہ ہے آج ان کو الیکٹورال کمپلشنز کے چل کے ان کو ایک ٹوکنیزم کرنا پڑتا ہے کوئی دلیت پریزیڈنٹ منانا پڑتا ہے لیکن اس ان کی ویچاردھارہ میں دلیت دو ام درجے کا ناغریکی ہے جب وہ اپنے ادھکاروں کی بات کرتا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے سہارنپور بہت بڑی گھٹنا ہے ہمارے سامنے تو ابھی ہوا یوگی جی کے آنے کے بعد تو ان سارے ہم کو کنیکشنز کو بیٹھانا ہے ان ساری سولیڈیٹیز کو بنانا ہے اگر دلیت مسلمان پچھڑا دیواسی مہیلائیں کسان مزدور اگر ان شوشیتوں کی ہم ایکتب بناتے ہیں تو یہ سنگ کا راج ختم ہوگا آپ نے بولا پروٹیسٹ سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کی سرکار ہم جو سننے والی ہیں اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے آج ہم میوات جانے والے ہیں دو جولائی اسی مہینے اراؤنڈ اٹھائیس دن پہلے میوات کے لوگ یہاں آئے تھے اس امید کے ساتھ آئے تھے پہلو خان کی فیملی میمبرز جنیلیت کی فیملی میمبرز ان کو انصاف ملے گا یا ہکمران ہم کو سنیں گے اس کے بعد کیا ہوا دس دن بعد بارہ جولائی کو پہلو خان کے ہتیا کے کیس میں ایک جو آروپی جیل کے اندر تو ان کو زمانت پر چھوڑ دیا گیا تو آج ہم پھر سے میوات جا رہے ہیں اور امید سرکار سے نہیں ہے امید یہاں کے عوام سے ہے اگر عوام ایک ہو جائے گی تو یہ جو سنگ ہے اس کے پیر کے نیجے زمین کھیچ لے گی اچھا عمر بھائی ایک بات آپ نے کہیے کہ یہ جو ویجار ہے جو پروتی ہے یہ برحمد وادی ہے اور دیکھا جائے تو اس کے شکار عام طور سے پچھڑے وہ بھی سی مسلمان یا دلیت اور آدیواسی ہو رہے ہیں تو کیا اس کو اشراف ورسز اجلاف یا برحمد ورسز دلیت نہیں دیکھنا چاہیے اس کو دیکھو دیکھیں میں بولتا ہوں کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ شوشکت اور شوشکوں کی لڑائی ہے آپریز اور آپریسر کی لڑائی ہے آپریز جو ہیں وہ کافی لیولز پر اپریزڈ ہیں مہیلائیں اپریزڈ ہیں اچھ جاتی سے آنے والی مہیلائیں بھی اپریزڈ ہیں کیونکہ ان کو بھی انسا جیل نہیں پڑتی ہے مسلمان اپریزڈ ہیں مسلمانوں میں جو پسپندہ طبقہ ہے وہ ان سے بھی سب زیادہ اپریزڈ ہیں لیکن جو نون پسپندہ طبقہ ہے آج ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے آدیواسیوں کی جل جنگل زمینوں کو چھینہ جا رہا ہے مزدوروں کو ان کے ادھکاروں سے چھینہ جا رہا ہے جب مزدور اپنے ادھکاروں کی بات کرتے ہیں ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے چاہے وہ اپنا آپ کو اپرکاسٹ ہوں چاہے وہ ہندو بولیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سرکار ہندووں کے بھی سرکار ہے جو منصور میں جن کسانوں پر گولی چلائی گئے وہ ہندو ہی تھے جن ابھی کیا بولتے ہیں مزدوروں کو گڑگاوں سے جیل کے اندر ہندو ہی ہیں تو یہ الگ الگ لیول پر آپریشن ہے برک کے ادھار پہ ہے جاتی کے ادھار پہ ہے جنڈر کے ادھار پہ ہے ان سارے ادھاروں کو ہم کو جوڑنا پڑے گا اور ایک کومن منیمم بنا کے ہم کو لڑائی لڑنی پڑے گی ایک آخری سوال یہ ہے جیسے کہ آج کے جو ارگنائزر ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی بھی ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو جیسے کہ ہم سب جانتے کہ جماعت اسلامی کے بھی اپنا اتحاس رہا ہے اور بنگلہ دیش میں اور پاکستان من کا جو رول رہا ہے وہ بلکل ہمارے ہندوستان کے آرے سے سنگ سے زیادہ الگ نہیں ہے تو کیا ایسا نہیں لگ سا کہ آپ ان کے ساتھ جڑ کے آپ ان کو ایک طریقے سے پرموٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہاں میں پہلے بتانے چاہوں گا یونیٹیڈ اگین سٹیٹ کیونکہ میں بھی اس کا ایک میمبر ہوں میں ایک سنگٹن سے بھی آتا ہوں لیکن یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سنگٹنی کے پیسٹی میں نہیں ہیں یہ بہت الگ الگ طرف سے لوگ آئے ہیں کسی پولیٹکل پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے کسی پولیٹکل پارٹی سے لینا دینا بھی ہے تو ان کو پولیٹکل پارٹی سے وہ پیچھ اٹ کر آئے ہیں اگر آپ نے آج ہی سپیکرز کو دیکھا ہوگا تو جیڈیو کے سپیکرز ہیں آر جیڈی کے سپیکرز ہیں نیتیش کمار تو ابھی موڈی صاحب کے ساتھ گیا اس کے باوجود بھی علی انور صاحب جنہوں نے ان کے خلاف پوزیشن لیا ان کو بلائے گیا بہت سارے ایسی بھی لوگ ہیں جو آپ کو یہاں آم آدمی پارٹی کے لور لیور کارٹر مجھتے ہیں تو اس میں الگ الگ وچاردھارہ کے لوگ ہیں جہاں تک اسلامی کنٹرپنتی کی بات ہوئی اور اس سب چیزوں کی بات ہوئی تو آپ کو اس کے اسٹوریکل سپیسیفیسٹی اور کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا ہندوستان بنگلہ دیش نہیں ہے ہندوستان پاکستان نہیں ہے ہندوستان میں بانگلہ دیش اور پاکستان میں جو ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہی یہاں ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں وہاں ہندو کہوں کے ساتھ خڑا ہوتا وہ بنگلہ دیوجہ ہوتا باہن ہندو کے ساتھ خڑا ہوتا لیکن یہاں کا کانٹیکسڈ دلک ہے تو آپ کو خرش اضاہار پہ جہاں تک اسلامی کٹرپنتی کا سوال ہے آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی ہم لوگ کئی باری بیلنسنگ ایک کرنا ہی سکر میں ہم دونوں کو بیلنس کرتے ہیں دونوں برابر ہیں جو اسلامی اور میں جب یہ بول رہا ہوں میں اس کو سپورٹ میں نہیں بول رہا ہوں میں ایک آپ کو ملتب اس کو تھوڑا اور نوانس طریقے سے دیکھنا پڑے گا ملتب اس کو بہت ایمپلیفائی کر کے بھی دکھائے جاتا ہے اگر آپ آج ٹی وی پہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں ہندوستان میں آئی ایس آئی ایس القاعدہ سب کچھ کام کر رہا ہے لیکن ہم لوگ سچا ہی جانتے ہیں کہ سچا ہی مسلمانوں کو کس طریقے سوشت کیا جا رہا ہے اور ایک اور چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی اگر مسلمانوں کی تنظیمیں پاپولر ہوئی ہیں مسلمانوں میں اس کا ایک بیس تیس سال کا گیٹوائیزیشن کا بھی اتحاس ہے اگر آپ مسلمانوں کو گیٹوائیز کریں گے اور ان کا سوشلائیزیشن پورا صرف مسلمانوں کی بیچ میں ہی ہوگا تو ان کی تنظیمیں بھی ان کے اسی ایڈنٹیٹی کے آدھار پر بنیں گی یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ ایک ہسٹوریکل جو ٹراجیکٹری ہمارے دیش نے لی ہے اسی کا ایک پروڈیکٹ ہے اگر ہم کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا اور اگر ہم صحیح میں دھرم نرپکشتہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کو مسلمانوں کے لائیولیوڈ کے سوالوں کے ساتھ یہ گیٹوائیزیشن کے سوالوں کے ساتھ ہم کو جوڑنا پڑے گا اور مجھے امید ہے اگر ہم اس لڑائی کو آگے لے کے جائیں گے تو وامپند کے ساتھ مسلمان کھڑے ہوں گے بہت بہت شکریہ ہے اوہر بھائی جیسا کہ آپ سم نے دیکھا اوہر بھائی نے ہمارے ساتھ اپنی بات رکھی اور ہم اور بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے بات کرنے کی تو آپ ہمارے فیسیبک پر اس ڈیموکریسی کے ساتھ جوڑے رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلی کے لئے لوگ نکلنا شروع ہو رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں میرا میواد کی طرف کوشش کرنے کے لئے یونائٹیڈ اگیس ہیٹ کے بینر تلے نفرت کے خلاف محبت کی ایک آواز کے طور پر آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہے جہین